اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آٹو ریکوریشن یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج مجھے ایک بھائی نے کومیٹ کیا ہے وہ منڈی بہت دین سے ہیں تو انہوں نے کومیٹ کیا ہے کہ سر ہم لیمینیشن ٹیپ کی بھی کٹنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو میں نے واتس اپ پہ ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کیا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ انہوں نے ویڈیو بنائی جائے جس سے آپ سب کبھی فائدہ ہو جائے اور ان بھائی کو بھی ان کا جواب مل جائے تو دوستو جی ہاں اس لیمینیشن ٹیپ کی بھی کٹنگ ہوتی ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہے وہ میں آج آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں ہمیں کٹنگ پرانٹر پر کتنا پریشر دینا ہوتا ہے اور اس کی کتنی سپیٹ رکھنی ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکیم مت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے مجھے سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو دوستو بینہ ٹائم تیکھیں آئے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنا سے پیدا آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں جس لیمینیشن ٹیپ کی کٹنگ کروں گا وہ ہے بلو کلر کی تو دوستو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیں باتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے سفید کاغذ دوستو یہ سفید کاغذ جو ہے یہ ہم کوئی بھی پی وی سی ٹیپ کو کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو پی وی سے ہم اتاعت دیتے ہیں تو جو نیچے سٹیکر بھجتے ہیں یہ وہی ہے تو میں جلدی سے اس پہمائش کی کٹنگ کر لیتا ہوں دوستو آپ کو جتنا بھی سائز چاہیے آپ کی کٹنگ کی دیئے میں یہ آپ کو صرف سکھانے کے لیے میں یہی سائز بنا رہا ہوں تو میں جلدی سے اس کو بلیٹ کے ساتھ کٹ لگا دیتا ہوں تو دوستو کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ جو بلو لیمینیشن پیپر ہے ہمیں اس کے اوپر فٹ کرنا ہوگا دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو لیمینیشن پیپر ہے یہ شاپر کی طرح ہوتا ہے تو یہ تو اس کی کٹنگ ایسا تو نہیں ہو سکتی تو اس کا طریقہ کر لیے دوستو ہمیں سب سے پہلے اس کو اسی رف کاغذ پر لگانا ہوگا تو اس کے لیے وہی سٹیکر بیسٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو میں جلدی سے اس کے اوپر لگا دیتا ہوں دوستو سٹیکر لگا دے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں کہیں ببل نہ بنے تو میں اس کو اسی کارڈ کے مدد سے لگا دیتا ہوں یہ بہت ہی سانی کے ساتھ لگ جاتا ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے جیسے میں لگا رہا ہوں آپ نے دوستو ویسی سٹیکر لگا دینا ہے دیکھیں دوستو ہمارا یہ سٹیکر مکمل ہو چکے تو اب اس کے اوپر دوستو جو باریک تیہ ہوتی ہے وہ ہمیں اتار دینی ہے لیمینیشن کے اوپر کی کیونکہ اس کو اتارنے کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو دوستو میں نے اس کو اتار دیا اب اس کے بعد دوستو جو فالٹو کا سٹیکر رہ گیا ہے تو میں اس کی بھی کٹنگ کر لیتا ہوں کینچی کے مدد سے کیونکہ دوستو اگر یہ ہم نے چھوڑ دیا تو یہ کٹنگ پرائٹر میں پھچ سکتا ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے تو میں اس کو جلدی سے کٹنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد دوستو میں آپ کو اگلا سٹیپ بھی اس کا بتاؤں گا اگر ہمیں اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے تو دوستو دیکھیں میں نے یہ ایک فائل تیار کی ہے تو میں اس کی کٹنگ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا باریک دیزائن ہے یہ کافی مشکل دیزائن ہے تو ہمیں اسی کو کٹنگ کرنا ہے تو وہ شیٹ دوستو ہمیں جو تیار کی ہے میں اس کو کٹنگ پرائٹر میں لگا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا پریشر کتنا رکھنا ہے اور اس کا جو سپیٹ آپ نے کتنی رکھنی ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کو کٹنگ بارٹر میں لگا دیا ہے سٹیکر کو دوستو میں جو عام طور پر استعمال کرتا ہوں وہ ہے پچاس میلی میٹر اس کی سپیٹ اور پچاس گھرام اس کا پریشر دوستو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ جو پی وی سی ٹیپ لگاتے ہیں تو اس کی جیسے سپیٹ رکھتے ہیں اور پریشر آپ نے سیم وہی رکھنا ہے کیونکہ یہ کافی فرق ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی یوزر جو ہیں بلیڈ کو نیچے لگاتے ہیں کوئی اوپر فٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے جس طرح پی وی سی ٹیپ کی کٹنگ کرتے ہیں تو آپ نے بھی ویسے اس کی کٹنگ کرنی ہے یعنی آپ نے سپیٹ اور پریشر وہی رکھنا ہے جو پی وی سی ٹیپ کا ہوتا ہے تو دوستو میں نے وہی پریشر اور سپیٹ رکھا ہے اور اس کی کٹنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مکمل اس کو ہائل لائٹ ششے کو پر لگا کے دکھاؤں گا تو دیکھیں دوستو ہماری یہ کٹنگ مکمل ہو چکی ہے تو دیکھیں یہ ہمیں کتنی آسانے سے یہ جو ہم سٹیکر ریموو کرتے ہیں وہ بھی ریموو ہو رہا یعنی اس کا جو پریشر اور جو سپیٹ رکھا ہے ہم نے وہ بلکل پرفیکٹ رکھی ہے تو ہمیں یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہو رہی اسٹیکر کو ساف کرنے میں تو دوستو میں جلدی سے اسٹیکر کو ساف کر لیتا ہوں اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے وہ بھی دوستو میں آپ کو سامنے کروں گا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو اچھ لے گئے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک ضرور کر دیں دیکھیں دوستو ہمارا اسٹیکر یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر سفید لیمینیشن ٹیپ لگا دوں گا تاکہ یہ ہمیں سٹیکر فٹ کرنے میں احسان ہی ہو تو میں یہ لیمینیشن ٹیپ کٹنگ کر کے لگا لیتا ہوں اس کے اوپر تو دوستو آئیے اب ہم اس کو فٹنگ کرتے ہیں تو اس کے حضر آپ معلوم ہوگا دوستو کہ ہم نے اس کی کٹنگ کیسے کی ہے اور اس کی فٹنگ میں میں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا تو دیکھیں دوستو میں اس کو بلکل آسانی کے ساتھ فٹ کر لوں گا ہیل ارل لینز کے اوپر دوستو اس کے لئے میں تھوڑی سی ہیٹ بھی دینی ہوگی کیونکہ یہ پروپر ہیٹ کے بغیر جیفن سٹیکر نہیں لگا گا اس کے اوپر تو دیکھیں دوستو سٹیکر میں میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کے جو ٹائگر کی آنکھیں رہتی ہیں وہ میں لگا لیتا ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارا یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو ملتے ہیں